دوستوں آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئیں ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آج ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں گے جو قبر کے اندر گدھا بن گیا تو دوستوں وہ آدمی گدھا کیوں بنا اور پورا واقعہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے آج کے ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں ایک شخص یہ واقعہ بتاتا ہے کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا سفر کے دوران میں ایک جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا اور مجھے کافی وقت ہو چکا تھا رات ہونے والی تھی اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنا تھا لیکن رات ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہیں آس پاس کوئی مکان مل جائے تو میں وہیں رات گزار لوں جو باقی سفر بچا ہوا ہے وہ صبح تیہ کر لوں گا دوستوں وہ شخص جنگل کے اندر چاروں طرف مکان ڈھونٹا ہے آخرکار اسے جنگل کے اندر ایک جوپڑی نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس گھر کے پاس جا کر باہر سے آواز دیتا ہے میں مسافر ہوں اور راز زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک رات ٹکانا چاہیے جہاں پر میں رات گزار سکوں اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچا ہوا ہے تو آپ مجھے کھلا دیجئے اس گھر میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی اور ساتھی اس کی بہو بھی وہاں رہتی تھی یہ آواز سننے کے بعد اس گھر سے یہ بوڑی عورت باہر آتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ خدا کی قسم آپ ہمارے میمان ہیں لیکن ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد مسافر بڑا حیران ہوا اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنا گزارہ کیسے کرتے ہیں یعنی آپ لوگ کیا کھاتے ہیں وہ بوڑی عورت کہتی ہے خدا کی قسم ہم کسی سے مانگتے نہیں اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرتا ہے اس کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے وہ ہمارے لیے کچھ کھانا یا ناچ چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں اس بوڑی عورت کی اس بات کو سننے کے بعد مسافر بڑا مایوس ہو جاتا ہے وہ وہاں سے تھوڑی ہی دور پر جا کر ایک پیڑ کے نیچے اپنا خیمہ بنا کر آرام کرنے لگتا ہے وہ مسافر جب سونے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک آواز آنے لگتی ہے جس آواز کو سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے ساری رات اسے یہ عجیب و غریب آواز سنائی دیتی رہی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی گدہ ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہے بہت زیادہ تڑپ رہا ہے اس نے سوچا کہ میں ضرور پتہ کروں گا کہ یہ کون سی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کون نکال رہا ہے لیکن ابھی رات میں جانا بہتر نہیں ہے اس لئے میں صبح اڑھ کر دیکھوں گا کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے اور یہ اتنے بھیانک گدے کی طرح کون رو رہا ہے اسی طریقے سے اس کو رات بر آوازیں آتی رہی لیکن کسی نہ کسی طرح اس مسافر نے اپنی رات کو گزار لیا جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ مسافر اس آواز کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ رات کو آواز کہاں سے آ رہی تھی اور یہ آواز کس کی تھی جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہ اس طرف چلتا ہے کچھ ہی دور جانے کے بعد اس کو ایک قبر نظر آتی ہے دیکھتا ہے کہ آدھی قبر کھلی ہوئی ہے اور آدھی قبر بند ہے لیکن جہاں سے قبر کھلی ہوئی ہے وہاں سے ایک گدے کا مو باہر نکلا ہوا ہے یعنی قبر کے اندر ایک آدمی تھا جس کا آدھا جسم انسانوں جیسا تھا اور سر گدے کی طرح تھا یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ شخص بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بھاگتا ہوا اسی جھوپڑی کے پاس آ جاتا ہے جب وہ مسافر اس جھوپڑی کے پاس آتا ہے آواز دیتا ہے تو ایک عورت جھوپڑی سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو مسافر کہتا ہے رات کو میں سو نہیں پایا مجھے بڑی ہی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی میں نے سوچا کہ میں رات کو تو نہیں لیکن صبح جا کر ضرور پتہ کروں گا کہ یہ آواز کس کی ہے جب صبح ہوئی تو میں نے جا کر دیکھا تو بہت ہی عجیب و غریب چیز میرے سامنے آئی جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہوں میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح ہے اور آدھا گدے کی طرح یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے اور یہی پوچھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیں وہ عورت کہتی ہے اگر آپ اس بارے میں نہ پوچھیں تو آپ کا کیا جائے گا مگر مسافر ضد کر بیٹھا کہ اس کے بارے میں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے مسافر کے بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ جس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ میرا شوہر ہے رات کو جس بڑی عورت سے تم نے بات کی تھی وہ اس کی ماں ہے میرا شوہر بہت زیادہ غلط کام کیا کرتا تھا ہمیشہ ماں کی نافرمانی کرتا تھا اور اپنی ماں پر بہت زیادہ چلایا کرتا تھا جب اس کی ماں اسے غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اوپر چلایا کرتا تھا کہ کیوں گدے کی طرح چلا رہی ہو اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہا جب بھی ماں اس کو روکنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتا اپنی ماں کو گدھے کے لفظ سے پکارا کرتا تھا ایک بار ماں کو بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور ماں نے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے ہی گدھا بنا دی پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرے شوہر کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو اگلے ہی پل اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ اس کا آدھا جسم انسان کا ساتھا اور آدھا گدھے جیسا ہو گیا اب روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیکتہ پکارتا ہے اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اگر ماں نے بددعا کر دی تو یقیناً بیٹے کی زندگی برباد ہو سکتی ہے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دی کہ جا تجھے اللہ گدھا بنا دے تو اللہ نے اس کے بددعا کو قبول کر لیا دوستوں چاہے کتنا بھی نیک آدمی ہو اگر وہ نیک آدمی آپ کے لئے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے لئے دعا قبول نہ ہو لیکن اگر ماں نے آپ کے حق میں دعا کر دی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے ماں کی دعا اللہ کبھی ٹالتا نہیں اور ماں کی بددعا بھی کبھی خالی نہیں جاتی اس لئے دوستوں اپنی ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرنا ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم جتنی چاہے اس کی خدمت کر لیں لیکن ہم کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ نے ماں کے قدموں کی نیچے اولاد کی جنت رکھ دی ہے اور یقیناً ماں کا مقام بہت بلند ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے انہیں رازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے والدین کی بددعا سے بچائے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ماں کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے کیا سنا ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر انہیں بھی پتا چلے کہ جہاں اللہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے وہیں ماں باپ کی بددعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ سب کو دیروں خوشیاں عطا فرمائے اللہ حافظ